سورہ ممتقینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا یا ایوہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوکم اولیاء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتراء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقرض لسوا السبیل اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے حالانکہ وہ منکر ہے اس حق کے جو تمہارے پاس آیا گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے کو تو ان سے دوستی نہ کرو تم انہیں خفیہ پیام محبت کے بھیجتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاو اور جو ظاہر کرو اور تم میں جو ایسا کرے بے شک وہ سیدھی راہ سے بہکا اِن يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْزَاءً وَيَبْسُقُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْفِنَتَهُمْ بِالسُوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُون لَن تَنْفَعْكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اگر تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زمانیں برائی کے ساتھ دراست کریں گے اور ان کی تمنہ ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ ہرگز کام نہ آئیں گے تمہیں تمہارے رشتے ہونا تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں ان سے علق کر دے گا اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے قد کانت لکم أسوة حسنة في إبراهیم والذین معه اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُغَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ وَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللہِ وَحْدَهُ اِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ بے شک تمہارے لئے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کی سوا پوچھتے ہو ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عذابت ظاہر ہو گئی ہمیشہ کے لئے جب تک تمہیں ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں ضرور تیری مغفر اچھا ہوں گا اور میں اللہ کے سامنے تیرے کسی نفع کا مالک نہیں اے حمال رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے رَبَّنَا لَا تَدْعَلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ تَفَرُوا وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا لَا اِنَّتَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے بے شک تمہارے لیوں میں اچھی پیروی تھی اسے جو اللہ پشتے دن کا امید بار ہو اور جو مو پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبی اوسراها عَسَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ وَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوهُ إِلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَبَعَرُوا عَلَىٰ اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قریب ہے کہ اللہ تم میں اور ان میں جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں دوستی کر دے اور اللہ قادر ہے اور بخشنے والا مہربان ہے اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ برتو بے شک انصاف والے اللہ تم حبوب ہیں اللہ تمہیں انی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے یا تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالنے پر مدد کی کہ ان سے دوستی کرو اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ستمگار ہیں یا ایوہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فمتحنوہن اللہ اعلم بی ایمانہن فاین علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لہن حل لهم ولا هم يحلون لہن وآتوهن ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا آتيتموهن وجورهن ولا تمسکوا بعصم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذالکم حکم اللہ يحکم بینکم واللہ علیم الحکیم اے ایمان والو جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کرو اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے پھر اگر تمہیں ایمان والیاں معلوم ہو تو انہیں کافروں کو واپس نہ دو نہ یہ انہیں حلال نہ وہ انہیں حلال اور ان کے کافر شہروں کو دے دو جو ان کا خرچ ہوا اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے محر انہیں دو اور کافر نیوں کے نکاح پر جمع نہ رہو اور مانگ لو جو تمہارا خرچ ہوا اور کافر مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا یہ اللہ کا حکم ہے وہ تم نے فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ یا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا على أن لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ ولا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ وَلَا يَأْتِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَائِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ ان اللہ غفور الرحیم اور اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں پھر تم کافروں کو صدا دو تو جن کی عورتیں جاتی رہی تھیں غنیمت میں سے انہیں اتنا دے دو جو ان کا خدش ہوا تھا اور اللہ سے درو جس پر تمہیں ایمان ہے اے نبی جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا کچھ شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری اور نہ اپنی اولاد کو قفل کریں گی اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع بلادت میں اٹھائیں اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو بے شک اللہ بخشنے والا محبان ہے یا ایہا الذین آمنونہ تتولو قوما وضب اللہ علیہم قد یئسو من الاخرہ قد یئسو من الاخرہ کما یئسا الكفاؤ من اصحاب القبور اے ایمان والوں ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن کا اللہ کا غضب ہے وہ آخرت سے آس توڑ بیٹھے ہیں جیسے کافر آس توڑ بیٹھے قبر والوں سے